یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے سعود عثمانی نے کہا تھا کاغذ کی یہ مہک یہ نشاہ روٹنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں کے عشق کی اس بات میں کہاں تک سچائی ہے اس حوالے سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے کاشف منظور صاحب کو یہ ڈی جی پبلک لائبریز ہیں اور ہماری خوش قسمتی کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبریز کا دور جو ہے کہتے ہیں کہ ختم ہونے کو ہے کیونکہ کتاب پڑھنا اب لوگوں کا وطیرہ نہیں رہا تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانچتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کاشف صاحب ہم آپ کو اپنے ریڈیو پاکستان لاہور کے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ میں بھی آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے منہ موقع دیا کیا واقعی آخری صدی ہے کتابوں سے شکریہ جی بلکل بظاہر تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کیونکہ جب ہم اپنے ارزگید نظر دوراتے ہیں تو ہمیں لائبریریاں ویران نظر آتی ہیں اور اس وقت لوگوں کا روجان جو ہے وہ پڑھنے کی طرف ضرور ہے لیکن اس کا میڈیم تبدیل ہوئے کتاب اگر ختم ہونی ہوتی اور اس کی اگر یہ آخری صدی ہوتی تو جہاں سے یہ ساری اجادات آنی ہے وہاں پر یہ سب سے پہلے ختم ہوتی لیکن اگر وہاں پر برقرار ہے وہاں بھی آج بھی کتابوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایڈیشن چھپتے ہیں تو پاکستان جیسے ملکوں میں یہ کیسے روجان ختم ہو سکتا ہے صرف میرا قیال ہے اس کا میڈیم تبدیل ہو گیا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے طریقے تبدیل ہوئے ہیں کتاب اپنے جگہ موجود ہے اور کتاب موجود رہے گی اس کا میڈیم ایک ساتھ اضافہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو کتاب کو ایک آن لائن یا ای فارم میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکل کتابوں کی جو ایک موجودگی ہے وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ حتم ہونا کی بات کرنا ایک رومانوی خیال تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کتابوں کے ختم ہونے کی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ علم کا روجان ختم ہو گیا ہے تعلیم کا روجان ختم ہو گیا ہے تو جب تک وہ موجود ہے تو کتاب بھی انشاءاللہ موجود رہے گی اچھا کشن صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کتاب کی یا لائبریری کی تو ہمارے ذہن میں وہی ایک تصور بھرتا ہے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا سکول دور میں تو آنا لائبریری ہوتی تھی محلے کے اندر تو ہم جاتے تھے جا کے کتاب وہیں بیٹھ کے پڑھنی ہوتی تھی اور پڑھ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے اور اسے آنا لیا کرتے تھے اور ساتھ شکر گندی بھی کھایا کرتے تھے جی جی تو اچھا دوسرا کتاب کے ساتھ جو میرا ایک عشق ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کی آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن کتاب کا اردگرد ہونا جو ہے اس کا احساسی بہت خوبصورت ہے تیسرے کتاب کی جو خوشبو ہے کتاب کی جو باس ہے تو یہ جب ہم منتقل ہوں گے کاغذ سے کنڈل کے اوپر یا ای بوک کے اوپر تو وہ جو کتاب کا لمس ہے اس کا احساس کہاں سے لے کر آئیں گے یہ بلکل یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ اس وقت کتابیں گروہ میں موجود ہیں لیکن ان کو عام طور پر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ کتابوں کی خوشبو ہی ہے جو ہمیں اپنا بچپن یاد کرواتی ہے آپ نے بلکل درست فرمایا اور ہمارا بچپن تو انہی خوشبووں میں انہی یادوں میں بسا ہوا ہے تاہم کچھ وقت کے بھی تھقاظیں ہیں اور ہمارا جو اس وقت اہد حاضر میں جو ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ اس کو ٹیکنالوجی قید کہا جاتا ہے اس میں ہر چیز ٹیکنالوجی پہ جا رہی ہے اندازہ یہ بھی لگایا گیا ہے جو بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں کہ آن لائن پڑھنے میں اور فیزیکل کتاب کو اٹھا کر پڑھنے میں اس کی خوشبووں کے ساتھ جینے میں اس کے کرداروں کا مزہ لینے میں امرس ہونے میں بہت دمین آسمان کا فرق ہے مطلب آن لائن آپ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن آن لائن میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ پوری طرح سے رچ بس جائے وہ کتاب آپ کے اندر وہ کردار آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگیں لیکن کتاب کی جو اپنی خوشبو ہے جس کو آپ اپنے ساتھ رکھ کے سو جاتے تھے اور وہ آپ اس کے حصفے موڑ لیتے تھے یا پرانی کتاب جتنی ہوتی تھی آپ کی اسے جو محبت ہے اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی تھی نوٹس فوٹ نوٹس ساتھ لکھتے جانا ہاشیوں میں جو ہیں ہم نے ان کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئیں جی بالکل وہ ہوتے تھے اپنا نوٹس ہم لیتے تھے اس کو ہم یاد کرتے تھے ہماری میمری جو ہے اس پہ بڑی سٹرانگ ہوتی تھی اور اس میں مقابلے پھر ہوتے تھے کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں سوالات کیے جائیں یا اشار کی کتاب ہے یا عدب کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے یا ایون کوئیز ہیں تو وہ ساریہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس پہ ہم اپنا آپ ایک عجیب انجانی خوشبو میں بھی گو ہوا محسوس کرتے تھے انفیکٹ وہ کتاب کی خوشبو ہوتی وہ علم کی خوشبو ہوتی علم تو بہرحال اپنے جگہ پہ برقرار ہے آن لائن میں بہرحال وہ چیز نہیں ہے لیکن جتنا جتنا میں نے ارس کیا کہ تیز رفتار دور کی وجہ سے اب ایک انفرمیشن کا جو ایک سحلاب ہے وہ ماری طرف آ رہا ہے اس کو نمٹنے کے لیے پھر ہمیں آن لائن کی طرف جانا پڑتا ہے کتاب جو ہے بہرحال اپنے جگہ پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ آن لائن ریسورسی جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہیں اور وہ اپنی خوشبو بے شک نہ بھی دے سکیں لیکن ایک مقابلے کی ایک فضا میں جس میں ساری دنیا اس وقت آن لائن پہ جا رہی ہے یا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک انڈر ریڈر ہے ای بک ریڈر ہے یا آئی پیڈ ہے یا اس طرح کے جتنا بھی ڈیوائسی جائیں ہمیں لوگ موبائل پہ بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ دیفیریٹلی ان فارم تو ضرور ہوتے ہیں لیکن نالوجیبل نہیں ہوتے ہیں اچھا ایک اور چیز کچھ اشار بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں مثلا کبھی کتابوں میں پھول رکھنا یا افراز کا جو ایک بڑا مشہور اب کے ہم بچھڑے ہیں تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں تو وہ جو کتابوں کا صرف پڑھنا ہی تو نہیں تھا اس میں کتاب لینا دینا مانگنا اور آنکھیں چار ہونا اور پھر کتابوں میں پھول رکھنا اور ان کا سوک جانا اور وہ جو یادیں دیں وہ میرا خیال ہے کہ ہماری آخری نسل ہوگی جن کا رابطہ ہوگا اس طرح کے جو نازک چیزیں ہیں جن کا رومانوی ایک اہمیت ہے ان کے ساتھ یہ رومانوی اہمیت تو اب آپ اگر اس کو اس انگل سے دیکھیں کہ ہمارے شہر جو ہنا ہماری ترقی کا پیمانہ ہے تو بڑی تیز رفتاری سے جو اربنائزیشن ہوئی ہے یا جو اربن ماحول ہے وہ ہمارے سمال ٹاؤنز میں ہمارے کسوات میں ہمارے دے ہاتھ میں بھی چلا گیا ہے تو یہ ایک ذہنی مولتو بلا شبہ ہمارا یہی رہے گا جس میں پریزنٹ ایج میں ہم آہد حاضر میں سانس لے رہے ہیں کتاب کے بارے میں جیسا میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ ریپلیس اس کو کوئی چیز نہیں کر سکتی اور لیکن وہ جو جس چیز کے آپ بات کرتے ہیں وہ ایک یا دو نسل پہلے تک ایسی ہی صورتحال بلکہ ایک نسل پہلے تک ایسی صورتحال تھی ہوا یہ ہے کہ ایکیسویں صدی کے ابتدا میں ٹیکنالوجی اس قدر ایڈوانس ہوئی ہے کہ اس کو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہر چیز کو اتھل پتھل کر کے رکھتی ہے یہ جو تیز رفتار ہے اس سے ہم جیسے تیسری دنیا کے جو ملک ہیں وہ اس وقت ایجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے ہم کوئی ڈھال نہیں پا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کتاب جیسے دور ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے جیسے ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں اور کتابوں کے باتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی ترجیحات میں بھی کتاب اب صرف ایرست آ رہی ہے کہ اب اپنی جو نئی نسل ہے اور آئینے والی نسلوں کو ہم کتاب پڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے مختلف جو انیشیٹیو ہیں وہ وجود میں لائے جا رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ کا کتاب سے رابطہ قائم ہو جائے گا یا چاہے وہ ای فارم میں ہو یا آن لائن ریٹنگ کی صورت میں ہو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسی میں سے کچھ لوگ نکلیں بلکہ یہ بات یقین نہیں ہے کہ وہ فیزیکل بک کو وہ ایڈریس کریں گے اس کا ثبوت یہ ہے کہ کتابیں آج بھی بکھنی ہیں اور کتابیں آپ عام آرڈنری فارم میں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے دور میں سستے ایڈیشن ہوتے تھے وہ بڑے چلتے تھے اور آنہ لائن ریٹنگ جس کا آپ نے بجاہ طور پر ذکر کیا اس میں لوگ جاتے تھے کام قیمت کتابیں تھیں آپ باروں بھی کر لیتے تھے پھر آپ واپس بھی کر دیتے تھے تو اس طرح آپ کا یہ ایک علم کا ذلسلہ جاری رہتا تھا تاہم اب یہ ہے کہ کولیکٹر ایڈیشن آ رہے ہیں بڑی مہنگی کتابیں آ رہے ہیں آج بھی لاہور کی جو بڑی کتابوں کی دکانیں ہیں یا پنجاب کی یا اسلامباد کی کراچی کی وہاں پر کتاب خریدنے والوں کا راش لگا ہوتا ہے لیکن کتاب کی فارم بدل گئی ہے اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور یا قوتیں خرید بڑی ہے اور اس کے انتیجے میں اچھی کتاب اب بھی بکتی ہے کتاب کی پریزنٹیشن اب زیادہ میٹر کرتی ہے منصفت کانٹنٹ کے اچھا مجید یہ پڑیے کاشیخ صاحب کہ یہ جو کتاب سے دوری کا ایک تصور ہے آپ کا باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا مختلف ممالک میں ویسٹرن کانٹریز میں آپ گئے تو کیا وہاں پہ بھی یہ کانسپٹ ہے یا ایک یہ فیلنگ ہے کہ کتاب سے دوری ہو رہی ہے نئی نسل جو ہے وہ پڑھنے سے زیادہ دیگر جو مشاغل ہیں جیسے کہ موویز ہو گئیں مختلف پلیٹ فارمز آ گئے ہیں اوٹی ٹی کے وہ ادھر ان کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے بلکل یہ بڑا ہم سوال کی ہے آپ نے وہاں کے بھی دانشور وہاں پر یہ اس چیز کی دھوائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ سکرین ٹائم جو ہے وہ پڑھ چھو رہا ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ وہاں پر سکول ٹائم سکول کے زمانے میں طالب علموں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہاں پر لائبریری کا پیرل آدمی ہے وہاں پر کتابیں ایشو کی جاتی ہیں کتابوں کے اوپر سوال ہوتے ہیں والدین اور ٹیچر اس میں انوال ہوتے ہیں اور انہوں نے شروع سے کتابیں پڑھنے کی عادت بنا دی جاتی ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ گریڈیڈ بوکس ہوتی ہیں جیسے پرائمری، سیکنڈری، کولئی لیول کے اوپر وہ ساری کتابیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کیونکہ وہ قوم ہماری نسبت ہماری قوم کے نفس زیادہ سیرینس ہیں انہوں نے اس کو ایک نیشنل اپنا ایشو بنایا ہوا ہے کہ ہمارے بچے کتابیں پڑھیں گے جو بھی ان کے آئیڈیلز ہیں آثرز ہیں ان کے ہیروز ہیں وہ ان کے بارے میں کتابیں ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں اس وجہ سے جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو کتاب سے بہرحال ان کا ایک ٹھوس رشتہ برقرار آتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اس پہ شاید ہم نے نیشنل حوالے سے وہ توجہ نہیں دیں ہمارے کچھ معاشرتی ادارے تھے جس رہا آپ نے نام لیا کہ ہماری گلے محلے کی لائبریٹیاں تھی ہی اور ہیں لیکن ان کی صورتحال کو اتنے اچھی نہیں ہے تو وہ ایک سماجی اداروں کے طور پر وہ کام کرتے تھے گورنمنٹ کی پیٹرونیٹر شاید اس وقت بھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن والینٹیئرز تھے ہماری بڑی شخصیات تھیں تو وہ اور ہماری پرانی جو خاندانی لائبریٹیاں ہیں وہ اس پہ بڑا کانٹریبیوٹ کرتی تھی پڑے لکھے لوگ ہمارے پروفیسر ہمارے والدین خود بھی کتابیں پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی انکرچ کیا تو وہ سرکاری سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ضرورت کو آپ محسوس کیا گیا ہے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ایک ایسی صورتحال کی طرف جائیں گے جو کہ بالکل آئیڈیل نہیں ہوگی کتاب سے رشتہ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ان کے اندر جو کلچرل ایک ملائمت ہوتی ہے ایک اپنے ثقافت سے ان کا جو لگاؤں کا اظہار ہوتا ہے وہ بہرحال کمزور ہوگا اچھا یہ ایک جو ہے کتاب کے مہنگا ہونے کے حوالے سے اپنے بات کی یہ واقعی ایک حقیقت ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کتاب جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے لوگوں کی خرید سے قوت خرید سے باہر کی بات ہو گئی ہے کیا باہر کے ممالک میں بھی ایسا ہی ہے اور پاکستان میں جو کتاب مہنگی ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہے کہ اب آن لائن کانٹنٹ آپ کو اتنی غصر سے ملتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کتاب چھاپنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور کتاب کے اوپر کاغرز کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پہلے پابلیشئرز ہوتا تھے وہ زیادہ تر والنٹیئرز تھے نظریاتی لوگ تھے اب دہرے کتاب کو چھاپنا کتاب کو شایع کرنا یعنی کتاب چھاپ گئی تو یہ ایک بقاعدہ بزنس ہے پہلے شاید اس طرح سے یہ بزنس تھا لیکن اتنا زیادہ اس میں کمر چالی زم نہیں تھا آپ کیونکہ اب جب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب بکے اور اس کے اوپر آپ اپنی مارکٹنگ بھی کرتے ہیں آپ کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے آپ کے اوور ہیڈ یا خراجات جو ہیں وہ بھی بڑے ہیں اس سے بھی جو ہے لوگوں کا رجعان کم ہوا ہے ایک اور بہت امپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی پرچیزنگ پاور یا خوبت ہے خرید جیس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ کتاب پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں لیکن وہ اچھی کتاب چاہتے ہیں اب جو آپ عام کتاب چاہتے ہیں وہ پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں پیپر بیک ایڈیشن جی پیپر بیک ایڈیشن اس کا انصر ہے اور اس کے ساسد یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بہرحال یہ بات پالیسی کی سطح پر یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ کتاب کی رسائی کس طریقے سے کی جائے اور اس طرح کے جو والنٹیر پبلیشرز ہیں جو آگے ہیں جو اس کو بزنس کم رسپونسیبیلیٹی کے طور پر لیں اپنے ایک ذمہ داری سمجھیں اور ان کا بینٹ آف مائنڈ ہو ان کا پیشن ہو نیرے بزنسمن جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ پہلے اپنا فائدہ دیکھیں گے پھر اپنے ریڈر کا اچھا پبلک لائبریز کے آپ ڈی جی ہیں پنجاب میں کتنی لائبریز ہوں گی پبلک لائبریز جو ہیں جی جب آپ پبلک لائبریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر مختلف میک میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا پبلک لائبریز کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ ایس این جی ای ڈی ہمارا جو مین میک میں ہوتا ہے اس کے انڈر ہے تو یہاں پر ہماری کم کم سولہ لائبریز ہیں اور یہ بڑی لائبریز ہیں پبلک لائبریز ہیں کمیونٹی لائبریز ہیں جیسے لاہور میں ہماری بڑی لائبریز ہیں قائدہ لائبریز ہے گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریز ہے مرڈل ٹاؤن لائبریز ہے اس کے علاوہ ہماری اور بھی لائبریز ہیں اس کے علاوہ بہاول پورا ہے بہت سارے شہر ہیں شیخ پورا ہے ہمارا اکارا ہے ہمارا شرق پورا ہے پیر مل کمالیا اور بہت ساری نئی لائبریز ہیں بھی ہم بنا رہے ہیں جس میں ایک بڑی اہم لائبریز قصور میں روشن بیلا ہمارے شیخ سیکری صاحب کے نام پہ ہو رہی ہے جاوید محمود صاحب کے پھر ہماری لائیا میں بہت بڑی لائبریز بن گئی ہے تو وہاں پر سارے اس وقت ہمارے پروجیک مکمل تقریباً ہو چکے ہیں اور ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے سنی بغیرہ جو ہمارے ٹیکنیکل میٹرز ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری ای لائبریز ہیں جو سپورٹ سپارٹمنٹ کے اندر ہیں وہ بیس لائبریز ہیں اس وقت فنکشنل ہے مختلف گراؤنڈز میں سپورٹ سپارٹمنٹ کی چونکے ہیں تو وہ مختلف پلے گراؤنڈز کے ساتھ ہیں سٹیڈیم کے ساتھ ہیں سولہ دس لائبریز ہیں کمز کا مزید اس کی اپروڈ ہو گئی ہیں اس کے لئے ہمارے سب سے بڑا دپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ اس کی تین سو سے زائد میرا لائبریز ہیں جو کہ مینسپل کارپوریشن کمیٹی ٹاؤن کمیٹی یونین کونسل کی سطح پر ہماری لائبریز ہیں ٹھیک تو ان کی حالت انفارچنلیٹی کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے گراجولی اس پہ توجہ کم ہوئی اور لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ جو جو گروہ کرتا گیا تو اس پہ تھوڑی سی پرائیٹیز میں شہد فرق آیا جس کی بجائے سے وہ لائبریز موجود ہیں ان کے ریسورسز بھی موجود ہیں بڑی کیمسی کتابیں ان میں موجود ہیں لیکن وہ توجہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی میکنیزم اگر بہتر کیا جائے تین چیزیں اس حوالے سے کرنے والی ہیں کہ ایک تو ایکسیس کو بہتر بنایا جائے کہ لوگوں کی پہنچ ہو ٹھیک ہے نمبر دو اس کی گورننس کو بہتر بنایا جائے کہ تمام دپارٹمنٹس کوئی کٹھا کرنے کا کوئی پبلیسی ڈیسیئن لیا جائے پنجاب لائبریز دپارٹمنٹ اور ایک بہت بڑا یہ ایک انٹیٹی ہوں امبریلا ڈیپارٹمنٹ اس کے نیچے یہ تمام جو لائبریریہ ہیں مختلف میکموں کی ہیں اوکاف کی ہے لاہور میوزیم ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور ادارے ہیں جن کے اپنے کوئی نہ کوئی لائبریری فنکشنل ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہماری لائبریری ہیں لائبریریوں کی کوئی کمی نہیں ہے ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ سارا پھیلا ہوا ہے اس کو سائنرجائز کر کے اکٹھا کر کے تو اس کی طاقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی تجاویز دی ہوں گی کیونکہ آپ ظہر ہے کہ پنجاب گمڈ کے ساتھ آپ کے جو قریبی روابط بھی ہوں گے میٹنگز ہوتی ہوں گی آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں تو یہ سارا نظام جو بکھرا ہوا ہے اس کو سسٹمیٹک انداز میں اگر سینٹرلائز ہو جائے کسی طریقے سے اور آسانی سے لوگ جو ہیں وہ لائبرریز کا رخ کر سکیں رسائی ان کی آسان ہو سکے کوئی اس طرح کا کوئی ہے بائپ لائن میں آئیڈیا جی بالکل اس وقت ان آئیڈیاز پر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا اریشیٹیو جو گورنمنٹ آف پنجاب نے انانس کیا وہ ہے ای لائبرریز کا خیام ای لائبرریز ایک کونسپٹ ہے کہ آپ کو جتنے بھی ریسورسی ہیں لرننگ کے کتاب میں ہوں یا جرنل ہوں یا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ٹولز ہیں وہ سارے آن لائن آوائیلیبل ہوں اور ایکسیسیبل ہوں یا ریچ آؤٹ ہوں یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے لائپ ٹاپ پہ ڈیوائیس پہ موبائل پہ ٹیبلٹ پہ ہر جگہ ان کو ایکسیس کر سکے اس کے لئے اچھا حاصل بجٹ گورنمنٹ نے رکھا ہے پی آئی ٹی بھی ہمارا ایک بہت بڑا ٹیکنیکل عام ہے پنجاب انفرنیچن ٹیکنالوجی پورٹ وہ اور ہم مل کے اور ایون سپورس دیپارٹمنٹ اس چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ ریسورسز جو ہیں سارے آن لائن آوائیلیبل کیا جائیں جو عالمی ریسورسز ہیں ظاہر ہے وہ دوسری زبانوں میں سپیشلی انگریزی میں تو ہمارا لوکل کانٹینٹ جو ہے جو اردو اور پاکستانی زبانوں میں ہے وہ سارے کا سارا اس پہ آئے اور جو ہمارے معروف مصنفین ہیں جنہوں نے اردو عدب میں یا ہمارے پنجابی عدب میں یا ہمارے دگر زبانوں کے عدب میں اضافہ کیا ہے وہ سارا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز ہماری ہے کہ جس طرح سے ہم لائپ ٹوپ دیتے ہیں اس طرح ہم لائبریریز تقسیم کریں تقسیم کی جانے چاہیے اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم جیسے کنڈل ریڈر ہے یا کوئی ای بک کی کوئی بھی ڈیوائس ہے اس کے اندر آپ کتابیں ڈاؤنلوڈ کر دیں اور وہ آف لائن اور آن لائن پڑی جا سکیں اس میں ہزار کتابیں ہو سکتی ہیں پانچ ہزار دس ہزار اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو آپ باقاعدہ طور پر ریٹروڈیوز کروائیں اور اس پہ کوئی نیشنل سیلیکشن بک سیلیکشن کمیٹی ہو پروبینشل بک سیلیکشن یا ہمارے تمام لائی بریڈیوز کی اپنی بک سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے وہ اس پہ ایسے ہمارے کانٹریکٹ ہوں اداروں کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ جو ہمیں ڈاؤنلوڈ کر کے دیں یہ تجربہ آر ایڈ کیا جا چکا ہے نسابی سطح پر ایک ڈیوائس کی اندر آپ کو کتابیں دے دی جاتی ہیں اور ایک آن لائن آف لائن آپ پڑھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ریڈنگ چیلنجنز کیا جائیں یعنی وہ ایسے مطالعے کے مقابلے کروائے جائیں جس میں سٹوڈنٹ جو عام کاری حصہ لے جو زیادہ کتاب میں پڑے اس کو وہی ٹیب یا وہی ای ریڈر جو ہے وہی نام میں دیا جائے وہ ہزار یا پانچ ہزار یا دس ہزار کتاب میں پوری عمر کے لیے کافی ہیں اس میں آپ ہر کیٹیگری ہر جانرے کو شامل کر سکتے ہیں اور اس میں کمی بیشی وقت کے ساتھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی خصوصی کتاب چاہیے اور اسے نہیں مل رہی تو وہاں بھی اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر سکے گا کہ وہ کتاب جو ہے اس کا احتمام کیا جا سکتے ہیں جی بالکل اس میں ٹیپ ہو سکتا ہے کہ آس کے لائیبریرین اس میں آپ بتاتے ہیں کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے تو وہ کتاب اس کو مہیا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہماری ای لائیبریری کی ایک ایپ آر ایڈی کام کر رہی ہے اس میں ہزاروں بلکہ ملینز اف ریسورسز ہیں اس میں آپ پری آرٹیکل پڑ سکتے ہیں اس میں آپ جرنلز پڑ سکتے ہیں نیوز پیپر پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو سکولرلی ریسورسز ہیں جو ریسرچرز کے لیے ہوتے ہیں جی سٹور ہے یا اس طرح سے گوگل سکولر ہے تو یہ اس میں بھی لاکھوں آرٹیکل موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیوریٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں جو بڑی کیرپولی سلیکٹ کیے ہی ہوتے ہیں انگریزی یا دوسری زبانے سکھانے کے لیے اس میں ٹیپ موجود ہوتے ہیں کہ وہاں جائیں اور آپ ایزیلی سکھ سکتے ہیں یہ کس کس سائٹ پہ جا کے ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ جو آپ ای لائیبریری یا یہ جتنے بھی آپ سورسز بتا رہے ہیں جی بالکل پی آئی ٹی بی یہ ارفا کریم ٹاور یونیورسٹی ہے ہماری آئی ٹی یونیورسٹی ارفا کریم ٹاور پہ روڈ پہ اور وہاں پر یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور یہ پہلے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی بیشمار سرسز یہاں سے مفت فراہم ہو رہی ہیں اور ساری آن لائن ہے اب اس کی ایک مشہور مثال ہے دستک ایپ جس پہ گورنمنٹ کی بیشمار سرسز اب بیشمار میرے حالے پینٹ ست ستر کے قریب جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں دستک ایپ پہ بھی یہ چیزیں جو ہے دستک ایپ کی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام گورنمنٹ سرسزز کے لیے جیسے آپ نے برڈ سیٹیپ کے لیے لینا ہے میرے سیٹیپ کے لینا ہے ایکسائز کا گاڑیو کا ٹول ٹیکس کا یا لوکل ٹیکسز کا جو پورا سرسزم ہے اسی طرح سے ایک ایپ ہے جو ای لائبریری کی ہے اس میں آپ جاتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو ایکسیس ہو جاتی ہے اور ایک نم سے ملینز آف ریسورٹ یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اور اس کے علاوہ صرف اس میں یہ شرطہ کہ آپ کا اکاؤنٹ بناو کاشل صاحب آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی بلکل میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کتاب سے محبت کریں کتاب سے دوستی کے دور کو واپس لیں کتاب کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے ہمارے دین کا بھی یہی پیغام ہے کہ اکرا یعنی پڑ تو ہمیں پڑھنے کا تو حکم دیا گیا ہے دنیا میں صرف علم کی عزت ہے علم کی بنیاد پر جو معیشت ہے وہ بھی ترقی کرتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو جو وحشت گردی ہمارے اندر ہے اس کو صرف کتاب میں کلچر اور میں اپنی بات اس چیز کے اوپر ختم کروں گا کہ دنیا میں صرف تین ہی چیزیں ایسی ہیں جو خوبصورتی کا احساس پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی جو ہارشنس ہے اس میں ایک لطافت پیدا کرتی ہیں وہ ہے پھول پودے کتابیں اور ہر قسم کا آرٹ سامین و ناظرین جو بات میں نے کہنی تھی وہ کاشف صاحب نے کہہ دی کتاب سے محبت کیجئے کتاب اگرچہ میں کہا کرتا ہوں کہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن کتاب آپ کے اردگرد ضرور ہونی چاہیے اپنے گھروں میں شیلز بنائیں اپنے گھروں میں علمانیاں رکھیں اپنے بچوں کو کتاب کا ایک ماحول دیجئے ان کے اردگرد جہاں پہ آپ نے بہت ساری اسائشیں جمع کر رکھی ہیں ان میں کتاب جو ہے اس کی آشنائی کے لیے آپ کو چاہیے کہ گھر میں کتابیں جو ہیں وہ رکھیں سیڑھیوں چڑھتے ہوئے کوئی شیلپ بن گئی سیڑھیوں کے نیچے کوئی شیلپ بن گئی کچن کے قریب کوئی شیلپ بن گئی یا آپ کے جو کوئی درائنگ روم ہے وہاں پہ کتاب جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور یہ جو کتاب سے محبت ہے اور کتاب سے جو دوستی ہے اس کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں میں لے کر جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے شعوری کوششیں کرنی ہے کتاب پڑھئے کتاب سے محبت کیجئے بہت شکریہ